ہیلو فرینڈز آپ کا پھر سے بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل SMII پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آپ کو سٹاک مارکٹ پہ لیٹس نیوز بھی دیتے رہتے ہیں آج ہم بات کریں گے ٹی وی ایس موٹرز کامپنی کی اور اس کامپنی کے سٹاک کے ٹارگٹ بھی جانے گے جیو جیت کی طرف سے اس پہ لیٹس ٹارگٹ نکل کر آ رہے ہیں اور اس کامپنی پہ جیو جیت بہت بیولش دکھ رہے ہیں اب ہم آج کے ویڈیو کے مادیم سے اس نیوز کو بھی سٹڈی کریں گے اور اس کامپنی کے سارے فنڈامنٹلز بھی دیکھیں گے اور جانیں گے کہ آنے والے ٹائم میں اس کامپنی کی پر فورمس کس طرح کی رہ سکتی ہے پر سب سے پہلے ہم آپ سے ریکیسٹ کریں گے جدی آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن بھی پریس کر دیجئے گا سو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کامپنی کے لیٹسٹ ٹارگٹ اور ٹائم پیرڈ جان لیتے ہیں تو جیو جیت کی طرف سے ٹی بی ایس موٹرز کامپنی پہ لیٹسٹ ٹارگٹ نکل کر آ رہے ہیں تو نیکسٹ ٹی بی ایس موٹرز کامپنی پہ لیٹسٹ ٹارگٹ نکل کر آ رہے ہیں اور بہتی پاؤسٹر مومینٹم دیکھا جا رہا ہے تو یہ جو کامپنی آٹو سیکٹر میں کام کرتی ہے اور ٹو بیلرز کو منفیکچر کرنے کا کام کرتی ہے ہے اب ہم اس کامپنی کا انویسمنٹ ریشنل جان لیتے ہیں امید دا کاوشیس آٹلک سسٹینیمیلٹی آف دا مارجنز is possible بی درسپیکٹو سپیریر پرڈکٹ مکس اینڈا پرڈکٹ انویشن تو یہ جو کامپنی بہتی انویویٹیو کامپنی نکل کر آ رہی ہے اور اس کامپنی کے پرڈکٹ بہتی بڑیا نکل کر آ رہی ہے اس لیے آنے بالے ٹائم میں اس کامپنی کے جو مارجنز ہے وہ امپروو ہو سکتے ہیں ہائیر راو مٹیر پرائس اینڈا کامپیٹیشن پرومی پیرز ہیسے پرڈکٹ پرس اینڈا پرس اینڈا نیر ٹرم تو نیر ٹرم میں اور شورٹر میں والیٹی لے سکتی ہے لیکن لانگ ٹرم کے اس کامپنی کی جو ٹرم پرس اینڈا بہتی بہتی بھی نکل کر آ رہی ہے اور برورکری پرس اینڈا پرس اینڈا at rupees 610 per share so therefore the buy has been recommended on this stock تو اب ہم سب سے پہلے اس company کے stock price کا analysis کریں گے پہلے ایک دن میں دیکھ سکتے ہیں تو ایک دن میں اس stock price flat nearly نکل کر آ رہی ہے اور یہ جو stock ہے five hundred and thirty point thirty rupees پہ close ہوا ہے جدی ہم five day کی performance دیکھیں تو یہاں پہ بہت ہی positive returns دیکھنے کو مل رہے ہیں nearly four point forty nine percent کے returns دیکھنے مل رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو چارٹ پینٹم بہت ہی linear and positive trend show کر رہا ہے اب ہم اس company کی past one month کی performance دیکھ لیتے ہیں تو پہلے اس stock میں consolidation ہو رہی تھی اور اس نے company نے جو support لگایا تھا that was at five hundred to five hundred کے بعد اس company کے stock میں trend reversal بھی دیکھا جا رہا ہے اور positive momentum بھی دیکھا جا رہا ہے اب ہم اس company کی past six month کی performance دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی بہت ہی volatile pattern دیکھنے کو مل رہا ہے پہلے consolidation ہوئی تھی اور اس company نے اپنا جو support لگایا تھا that was at five fourteen yearly تو اس کے بعد پھر اس stock میں continuous steep price دیکھا گیا پھر اس stock میں consolidation آئی ہوئی ہے لیکن اب اس stock نے اپنے lower support level سے پھر جو ہے trend reversal شروع کیا ہوا ہے show کیا ہوا ہے تو last six month میں اس stock میں 15.38% کی بہت ہی بڑی correction ہو چکی ہے لیکن one year کا data دیکھیں تو یہاں پہ twenty one point eighty one percent کے round positive returns دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کا جو chart pattern ہے یہ بھی بہت ہی volatility show کر رہا ہے اب اس stock میں trend reversal بھی آ سکتا ہے اور اس کی جو business growth outlook ہے وہ positive نکل کر آ رہی ہے five year کا data دیکھیں تو یہاں پہ positive sixty point seventy nine percent کے returns دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کا chart pattern again is very 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 volatile لیکن جدی ہم اس کا performance two thousand twenty کے بعد دیکھیں تو بہت ہی positive growth دیکھنے کو مل رہی ہے اور بہت ہی bullish trend دیکھنے کو مل رہا ہے جدی ہم اس company کا all time کا data دیکھیں تو یہاں پہ forty six hundred thirty four percent کے round returns دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کا جو chart pattern ہے یہ بھی بہت ہی exponential growth show کر رہا ہے اب ہم اس company کا volume کا data جو ہے وہ study کر لیتے ہیں پہلے کل کا data data دیکھ لیتے ہیں تو کل کے دن اس stock میں twenty six point eighty three percent کی delivery उठाई گئی ہے five lakh delivery उठाई گئی ہے one week average data देखیں تو thirty one point thirty percent की delivery उठाई گئی ہے seven lakh delivery उठाई گئی ہے one month का average data देखیں تو thirty five point ninety percent की delivery इस stock में उठाई گئی ہے nearly seven lakh around delivery इस stock में उठाई گئی ہے तो बहुत ही positive data यहां पर भी देखने को मिल रहा है अब हम इस company की financial growth देख लेते हैं पहले revenue का data देख लेते हैं quarterly data देख लेते हैं तो आप आप देख सकते हो इस company का जो revenue जून ट्वांटी से लेके March 20 तक continuously grow हो रहा है लेकिन जून ट्वांटी वन में यहां पर जाउन ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हो इन overall जदी हम year on year basis पे growth देखें इस company की जो quarterly income है जून ट्वांटी से लेके जून ट्वांटी वन तक growth शो कर रही है जदी हम इस company का net profit देखें तो वह भी positive trend शो कर रहा है जून ट्वांटी में यह negative 179 क्रोड था और फिर इस stock की जो net profit है वह continuously grow हुआ है up to March 21 लेकिन उसके बाद यहां पर downtrend भी देखने को मिल रहा है लेकिन overall इसकी जो growth है वह positive ही निकल कर आ रही है जदी हम long term का data देखें तो यहां पर भी positive growth देखने को मिल रही है और इस company का जो revenue है long term में that is in the last five years positive growth शो कर रहा है from 12,462 क्रोड in the 2017 to 19,420 क्रोड इंदा 2021 तो जदी हम net profit की long term की growth हिस्टी देखें तो यहां पर भी positive growth देखने को मिल रही है और 2070 से लेके 21 तक इस company का जो net profit है वह 509 क्रोड से बढ़कर 615 क्रोड हो गया है तो in overall इसकी जो growth है positive ही दिख रही है जदी हम shareholding pattern देखें जो promoters है और holding 52.26% stake in this company the FIIs are holding 13.92% stake in this company DIIs are holding 24.29% stake in this company and the public is holding nearly 9.53% stake in this company तो बहुती mixed shareholding pattern is the stock में निकल कर आ रहा है तो आप देख सकते हो इस company का जो community sentiments है हमने moneycontrol.com से download किया हुआ है तो आप देख सकते हो 100% इसके user है money control के they are recommending by on the stock that is the TVS motor तो यहां पर बहुत ही positive trend देखने को मिल रहा है और लोग इस stock पर बहुत ही bullish देख रहे हैं और वाइकॉल दे रहे हैं 100% लोग यहां पर जो है positive है इन्होंदा TVS motors क्योंकि इसमें clear trend reversal बन रहा है इसका जो चार्ट पैटर्न है bullish trend show कर रहा है financial growth भी positive देख रही है और इस company के आने वाले time में margin भी improve होने के chances बढ़ रहे हैं इसलिए आप इसको अपने portfolio में add कर सकते हो one year का target हमने आपको बता लिया है that is 610 उचके accordingly आप इस stock में position बना सकते हो जड़ी आप इस stock को long term के लिए थोड़ थोड़ी quantity में बाई करते रहें तो आने वाले time में आपको बहुत भी बड़िया returns मिलने के chances हैं आप अच्छा profit इस company में कमा सकते हो end में हम आपको यह कहना चाते हैं कि आप किसी भी stock में आँख बंद करके investment ना करें पहले उसका analysis करें जड़ी आपको वो stock जो है अच्छा लगता है अच्छे quality का लगता है तो ही उस stock में investment करें और आप पहले उसका analysis जरूर कर लें हम आपका thanks कहते हैं आपने हमारे को time दिया हमारी वीडियो को सुना और आप हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा हम आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो अच्छे investment calls लेके आते रहेंगे